اس نے کہا میں نہیں پینا چاہتا ہوں یہ چائے اس سے بہتر ہے کہ میں زہر پیلوں آپ جیسی عورت کے ہاتھوں چائے پینے سے بہتر ہے مجھے کہ میں زہر پیلوں آپ کون ہوتے ہو مجھے چائے پلانے والی فکر ہے جن کی فکر ہے انہی کے ہاتھوں زہر کھانو میرے ہاتھوں کیوں زہر کھاؤ گے ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میں نے مزمیل آج ہم بات کرنے والے ہیں کلاورس آپ رین بو جو کی لکھی ہے چینٹل شامانے ایکچول میں یہ دوگری شارٹ سٹوری ہے اور اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا ہے شیونات میں کلاورس آپ رین بو جو ہے یہ ایک دوگری شارٹ سٹوری ہے جو ایک کپل کے بارے میں ہے جو کسی ایک بات پہ آپ اس میں جگڑتے ہیں اور پھر آخر کار وہ پیار برے انداز میں اس پورے جگڑے کو ختم کرتے ہیں یہ جو شارٹ سٹوری ہے یہ دوگری میں ایکچول میں چینٹل شامانے لکھی ہے اور پھر اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا شیونات کی کی so let's start the rain had just stopped i was looking out of the window occasionally a drop of water fell from the evening of the window بارش تھم گئی تھی اور جو رائٹر ہے جو رائٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور جو کھڑکی کا وہ شیلڈ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہے اس کو ہم evening بولتے ہیں یہ والا یہاں پہ یہ ہے اس کو evening بولتے ہیں جو کھڑکی کے اوپر ہوتا ہے شیلڈ جیسا تو اس میں اس پہ سے جو پانی کے drops تھے وہ نیچے گر رہے تھے the clouds had clear and the sun had also come out بادل جو تھے وہ صاف ہو چکے تھے ہٹ چکے تھے اور جو سورج تھا وہ باہر آ گیا تھا when the sun shines immediately after rainfall it looks very pleasant جب سورج بارش کے بید ہی shine کرتا ہے چمکتا ہے تو وہ بہت سہانہ خوبصورت منظر ہوتا ہے i was watching the beauties of nature lost in thought اب یہ جو narrator ہے وہ کہہ رہا ہے کی میں اسی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا اور میں اپنے خیالوں میں مگن ہو گیا تھا lost in thought means میں اپنے خیالوں میں کھو چکا تھا اور باہر اس خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا just outside the window were some chili plants they had grown quite tall and were spotting red chilies کھڑکی کے باہر ہی کچھ chili plants تھے مرچی کے پودے تھے اور وہ بڑے ہو گئے تھے اور ان میں اب لال مرچیاں لگی ہوئی تھی نکلی ہوئی تھی drops of water were dripping sliding down the plants اب جو بارش ہو گئی تھی اب ان پلانٹس پہ کچھ بارش کے وہ drops تھے اب وہ drops جو تھے وہ گر رہے تھے ان کے پتوں سے نیچے جو water drops تھے وہ فسلتے ہوئے نیچے گر رہے تھے dripping means ڈپک نہ وہ ٹپک رہے تھے sliding sliding down the plants ان پودوں سے all my attention was centered on the rain drops اور یہ narrator کہہ رہا ہے کہ میرا جو پورا توجہ تھا میں انہی rain drops کی طرح دیکھ رہا تھا اور میں کھویا ہوا تھا اپنے خیالوں میں a light breeze was blowing outside اور باہر کچھ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی i wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot میں اس cot cot یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو this is cot narrator کہہ رہا ہے کہ میں اسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے اوپر bed sheet لپیٹا تھا wrap means لپیٹ WRAP میں نے اپنے اوپر یہ bed sheet لپیٹا ہوا تھا بڑی tightly اور میں پھر اسی پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا cot the kids were at play going out and coming in بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے were at play means وہ کھیلنے میں مسروب تھے going out and coming in وہ کبھی کمرے میں آتے تھے کبھی کمرے سے باہر جا رہے تھے they were making a lot of noise but I was more or less oblivious to it وہ کافی شور شرابہ کر رہے تھے لیکن میں اس سے انجان تھا oblivious means unaware میں اس بات سے انجان تھا وہ شور کر رہے تھے لیکن مجھے جیسے سنائی نہیں دے رہا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کی طرف دیان ہی نہیں دیتے ہو تو آپ کو اس لئے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس طرح یہ جو narrator کہہ رہا ہے کہ بچے بہت شور کر رہے تھے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا the chilly plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them اب یہ جو chilly plants تھے یہ مرچی کے جو پودے تھے یہ اس ہلکی سی ہوا کی وجہ سے dance جیسا کر رہے تھے یہ movement کر رہے تھے آگے پیچھے اور ان سے جو ان پہ جو water drops تھے وہ نیچے گر رہے تھے ان سے وہ نیچے ٹپک رہے تھے پانی کی وہ بوندے small patch of clouds were moving to and flow in the sky بال کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے وہ آگے پیچھے کر رہے تھے آسمان میں چھوڑے ٹکڑے جب ہوتے ہیں تو وہ sun and it became cloudy and sometimes the sun came out کبھی کبھار کیا ہوتا تھا کہ یہ سورج کو ڈک لے دے تھے سورج کے سامنے آیا جا دے تھے یہ clouds اور کبھی کبھی سورج ان سے باہر آ جاتا تھا یعنی کہ یہ ایسا ہی چھپا چھپی کا کھیل جیسے ہو رہا تھا clouds اور sun کے درمیان پاپا جی سی سی the swing of گڑھا گڑھی muni was clinging to me اب narrator کہہ رہا ہے کہ muni وہ میرے ساتھ لڑکی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پاپا دیکھو swing ہے یعنی کہ جولہ ہے swing means جولہ کس کا آپ گڑھا گڑھی گڑھا اور گڑھی کا جولہ دیکھو where is it daughter i asked narrator نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں ہے یہ یہاں پہ dialogue ہو رہا ہے ان کے بیچ میں dear up in the sikai multi colored replied muni muni نے کہا اوپر وہاں sikai میں multi colored رنگ برنگی بہت رنگوں کا آسمان میں ہے is that the swing of گڑھا گڑھی i asked narrator کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے پوچھا کی کی یہ swing ہے گڑھا گڑھی کا کی یہ جولہ ہے گڑھا اور گڑھی کا she shot back with a touch of annoyance then whose it is if not theirs جب narrator نے اسے یہ پوچھا کہ یہ گڑھا گڑھی کا جولہ ہے تو اس نے واپس تھوڑے س irritation کے ساتھ جواب دیا annoyance means irritation ہے کہ وہ تھوڑی س irritate جیسی ہو گئی جب میں نے اسے پوچھا کی کی یہ جولہ ہے گڑھا گڑھی کا تو اس نے واپس تھوڑا چیخ کے جواب دیا then who is it is if not theirs تو پھر کس کا ہے یہ اگر ان کا نہیں ہے who told you narrator نے اسے واپس پوچھا کہ آپ کس نے کہا کہ یہ swing of گڑھا گڈی ہے grandma told me اس کی بیٹی نے اسے واپس جواب دیا کہ دادی نے مجھے یہ کہا کہ یہ گڈڑا گڈی کا swing ہے i see then it must be i said looking at the rainbow industry narrator واپس کہ رہا ہے کہ میں واپس میں اوپر rainbow کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں نے اسے کہا اچھا پھر یہ ہوگا پھر یہ گڈڑا گڈی کا swing ہوگا جب آپ کو دادی جی مجھے بھی ایسا ہی جولا چاہیے you can have this one i tried to put her off narrator کہ رہا ہے کہ میں نے اس کو خاموش کرنے کے لئے کہا put her off means خاموش کر na میں اس کو خاموش کرنے کے لئے کہا you can have this آپ یہ ہی والا رکھ لو جو اوپر نہیں to all that اس کے بعد بھی جو منی تھی وہ اور باتیں کرتی رہی اور وہ ایسے ہی continuously میرے ساتھ بات کر رہی تھی لیکن میں اس کی طرف اب توجہ نہیں دے پا رہا تھا i was lost in my own musings میں اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا musings means thought میں اپنے ہی سوچ میں کھو گیا جب وہ اس کے بعد اس نے مجھے وہ ہی پہ چھوڑ دیا جب یہ کوئی جواب اگرہ نہیں دے رہا تھا تو وہ بیچاری چلی گئی اور کھیل نے نکلی اپنے بائی اور بہن کے ساتھ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری جو دادی تھی وہ بھی مجھے کہہ رہی تھی جو رینبو ہے یہ جولا ہے کن کا گڑا گڑی کا اور یہ تب ہی آتا تھا جب بارش کے بعد سورج جلدی آ جائے یعنی جب سورج جلدی نکلتا ہے بارش کے بعد ہوا میں سن نکل جاتا تو رینبو بناتا ہے کیونکہ وہ توٹل انٹرن ریفلیکش ہوتی ہے تو وہ سائنس کا ٹاپک ہے سیون کلور سپلندی فیورس اور لولی اور ای تھوٹ بکم گڑڈا اور سوی سوی ست رنگی بہت ہی خوب سوی 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 بہت شاندار خوب سوی 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 جول سوی جول اس جولے پہ جولنا یہ نیریٹر کو یہ نیریٹر سوج رہا تھا کہ میری دادی جو تھی وہ مجھے تب کہتی تھی جب میں اسے کہتا تھا کہ مجھے اس جولے پہ جولنا ہے وہ مجھے کہتی تھی آپ گڑڈا ہو جب آپ کی گڑڈی آ جائی گی تو تب دونوں ایک ساتھ جولنا اس کے بعد میری جو گڑڈی تھی وہ آ گئی مطلب میری شادی ہو گئی میری بیوی آ گئی تو اس کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں نے مجھے پتا چلا میں نے یہ سیکھا مطلب اسے پتا چلا کیا پتا چلا کہ جو گڑڈی تھی یعنی جو اس کی بیوی تھی اس کے بھی کچھ ایسے ہی خواب تھے وہ بھی جولنا چاہتی تھی جب اس کی شادی ہو گی تو اس کا گڑڈا آ جائے گا اور وہ بھی اس کے ساتھ ایک ساتھ جولا جولے گی یہ اس کی جو بیوی تھی اس کے بھی کچھ ایسے ہی خواب تھے تو نریڈر کہہ رہا ہے کہ جب میری شادی ہو گئی مجھے پتا چلا جو میری گڑڈی تھی اس کے بھی کچھ ایسے ہی خواب تھے وہ بھی سنجھتی تھی جب میری شادی ہو جائے گی مجھے ایک گڑا ملے گا اور اس کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ اس میں جولیں گے اب جب ہم بڑے ہو گئے جو ہمارے خواب تھے ایک ساتھ رینبو پہ جولنے کے وہ ایک خواب ہی رہ گیا وہ جو ہمارا خواب تھا کہ ہم رینبو پہ بیٹھیں گے اور اسی پہ جولیں گے وہ اب خواب ہی رہ گیا وہ حقیقت نہیں بن سکتا اب ہمارے سامنے کیا تھا زندگی کا جولہ تھا بچپن میں ہم سوچتے تھے کہ ہم اس جولے پہ چڑھیں گے لیکن اب وہ خواب ہی رہ گیا اب ہمارے پاس زندگی کا ہمارے سامنے زندگی کا جولہ آ گیا جو بہت لمبا ہے اور خدا جانے اس میں کتنے رنگ ہے اس جولے میں کتنے رنگ ہے اس رینبو میں تو صرف ساتھ رنگ تھے لیکن اب ہماری جو زندگی ہے خدا جانے اس میں کتنے کلرز ہے ہیو مینز کلر یعنی کی اس میں کتنے رنگ برے ہیں اس زندگی میں ایوری ڈی اٹس کلرز چینجڈ اور یہ زندگی جو ہے ہر دن اس کے جو رنگ ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں یعنی کبھی آپ کو خوبصورت دیکھنے والا رنگ دیکھتا ہے اور کبھی جو آپ پسند نہ کرتے ہو وہ رنگ کبھی آپ کو دیکھتا ہے زندگی کا فادر ہیڈ پاسڈ اے وی بھٹ موڈر واز سٹل ویڈس نیریٹر کہہ رہا ہے کہ میرا جو باپ تھا وہ گزر گیا لیکن جو ماں تھی وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہی تھی two of us with four kids with the same limited salary یہ دو اس کے چار بچے اور اس کی ماں لیکن salary جو تھی وہ وہی کی وہی تھی جو starting میں salary تھی اب بھی وہی تھی جو تنخواہ مل رہا تھا starting میں وہ اب بھی اتنا ہی ہے the kids were growing up and the expenses were increasing اب زندگی کے اس جولے میں ان کے جو بچے تھے وہ بڑے ہو رہے تھے اور ان کے جو خرچات تھے ان کا expense جو تھا وہ بھی بڑھ رہا تھا ظاہر سی بات ہے جب بڑے ہوتے ہیں تو خرچے بھی بڑھ ہی جاتے ہیں and what convolations I had to undergo to meet expenses convolations ہم بولتے ہیں twistes troubles difficulties یعنی کہ کتنی مشکلات مجھے جیلنے پڑھتے تھے کہ میں ان کے یہ خرچے برابر کرلوں to meet the expenses mean is یہ خرچے برابر کرنا undergo mean is ان میں اس کے تھو گزرنا convolations mean is مشکلات اور کتنے مشکلات مجھے اٹھانے پڑھتے تھے تاکہ میں ان کے یہ خرچے پورے کر سکو giving tuition sometimes and sometimes typing at some shop کبھی کبھی میں tuition پڑھاتا تھا اور کبھی کبھی typing کرتا تھا کسی دکان پہ تاکہ وہاں سے بھی کچھ پینسے آ جائے اور کھرچہ پورا ہو جائے some days passed comfortably but most of the time we were hard up کچھ دن جو تھے وہ ایسے ہی گزر جاتے لیکن اکثر جو ہوتا تھا we were hard up means مشکلات ہوتے تھے hard up means actually poor یعنی جو گریب ہو پینسے کم ہو تو اکثر کیا ہوتا تھا ہمارے پاس پینسے نہیں ہوتے تھے ہمیں بہت مشکلات اٹھانے پڑتے تھے flash of rain flew in where i was seated تو narrator کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جب میں اس کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا وہاں پہ کچھ بارش کے چھینٹے پڑ گئے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ کچھ بارش کے چھینٹے آ گئے the sun had gone beyond the clouds and the wind had picked up speed جو سورج تھا وہ اس کو ڈک چکے تھے اور جو ہوا تھی وہ اور تیز چل رہی تھی picked up speed means وہ اور تیز ہو گئی تھی i closed the window میں نے کھڑکی بند کر دی in the meanwhile my wife came in اسی دوران جب میں کھڑکی بند کر رہا تھا تو میری بیوی کمرے میں آ گئی i have been shouting for you for so long میں آپ کو کب سے بلا رہی ہوں میں آپ کو کب سے آواز دے رہی ہوں are you going to have your tea or not کیا آپ اپنی چاہ پی رہے ہو کی نہیں جیسے ہم کشم میں بولتے ہیں چچے چاہ چینکن you must have got fed up with me but i am no less fed up with you آپ مجھ سے شاید تنگ آ گئے ہو لیکن میں بھی آپ سے کم تنگ نہیں آئی ہوں یہ اس کی بیوی اسے کہہ رہی یہ اسے کہہ رہی ہے کہ مجھے کون سی خوشی ملی ہے جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں اس کی بیوی اسے بول رہی ہے جب سے میں یہاں اس گھر میں آئی ہوں تب سے مجھے کون سی خوشی یہاں پہ ملی ہے جو ہی میں صبح صویرے نیند سے اٹھتی ہوں تو میں کام کرنا شروع کرتی ہوں اور پھر میں کرتی ہی رہتی ہوں دیر رات تک صبح صویرے اٹھنے سے لے کے دیر رات تک میں صرف کام ہی کرتی رہتی ہوں دیکھو میری صحت کو کیا ہوا ہے یہ سوب کھاتے ہوئے یہ نہیں یہ دال مسور کی دال کھاتے ہوئے اور یہ بدھی پرکاش کھاتے ہوئے میری صحت کو کیا ہوا ہے جو ہی نیریٹر نے یہ بات سنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیچے بیٹھ گیا بینہ کچھ بولے میں نیچے بیٹھ گیا میں حقہ بکہ رہ گیا مجھے کچھ سوجائی نہیں اور جو میری بیوی تھی وہ سب کچھ ساری باتیں کہہ رہی تھی یعنی وہ ایسے ہی کمپلین کرتی رہی ایسا نہیں ہوتا ہے مجھے کام کرنا پڑتا ہے اتنا سہد خراب ہوگی میری صرف یہاں پہ مسور کی ڈال ملتی ہے کچھ اچھی خوشیاں یہاں پہ دیکھی نہیں تو ایسی ایسی چیزیں وہ بولتی رہی وہ جو یہ نیریٹر ہے وہ چھپ کر کے یہ سن رہا تھا پھر کیا ہوا یہ ایریٹیٹ ہو گیا اس کو ایریٹیشن ہو گئی ان باتوں سے اس کو یاد تھی کہ اس سے پہلے ایک دن تھوڑا سا جھگڑا ہوا تھا اس کو یہی یاد آرہا تھا جو سات رنگو والا وہ جولا تھا وہ میری نظروں سے گائب ہو گیا اور میں چیک کے بولا یہ نیریٹر گیا تو یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے اس نے کہا میں پینے چاہتا ہوں یہ چائے اس سے بہتر ہے کہ میں زہر پیلوں آپ جیسی عورت سے چائے پیلوں آپ جیسی عورت کے ہاتھ چائے پینے سے بہتر ہے مجھے کہ میں زہر پیلوں آپ کون ہوتے ہو مجھے چائے پلانے والی seeing me in an angry mood she turned to go to the kitchen saying you don't have to drink poison from my hands take it from those for whom you feel concerned تو جب اس نے نیریٹر کو گسی کی حالت میں دیکھا تو وہ مڑھ کے واپس کچن میں چلی گئی اور continuously کہہ رہی تھی کہ آپ کو میرے ہاتھ اسے زہر پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہی سے زہر کھا لو جن کی فکر ہے انہی کے ہاتھ زہر کھا لو میرے ہاتھوں کیوں زہر کھاؤ گے it touched me to the quick i was it was a new acquisition یہ جو بات اس کی بیوی نے اس بولی کہ انہی کے ہاتھوں سے زہر کھالو جن کی فکر ہوتی ہے آپ کو یہ بات جو ہے وہ نیرےٹر کو بہت چُبی it touched me to the quick means مجھے یہ بہت چُب گئی یہ بات it was a new acquisition یہ نیا الزام تھا acquisition means الزام اس نے تو یہ نیا ہی الزام لگا تھا i got up in a huff میں جلدی اٹھا جب کوئی express کرتا ہے گصہ تو وہ سانس بات چھوڑتا ہے یا اندر چھوڑ کے وہ گصہ اپنا ظاہر کرتا رہا is huff میں ایسی گصے سے اٹھا something had started breathing within کچھ میرے اندر ہو رہا تھا بری means about to happen just then my mother came in اسی وقت میری ماں اندر آگئی why do you curl and hurt each other like this آپ ایسے جگڑہ کیوں کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو ایسے کیوں آپ پریشان کرتے ہو that marks the end of the first part of the video do watch the second part it's very interesting part آگئی کیا ہونے والا ہے بہت interesting story ہے تو وہ ہم next part میں جان گے take care all the very best